اسلام علیکم اینڈ گوڈ مارننگ دوستو کیسے ہو خیریت ہے ٹھیک تھاک ہے جمعہ کا دن ہے اور چھپیس جولائی ہو گئی ہے جناب علی آج جولائی کا بھی اختتام ہو رہا ہے آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ آج جناب کانونی ٹی وی کو آپ نے سبسکرائب کیا ایک لاکھ اسی ہزار کا ہمارا حدف پورا ہوا انشاءاللہ یہ حدف آہستہ آہستہ دو لاکھ تک جائے گا میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ ان یوٹیوب کے جو یوتھی ہے نا یوتھی ہے جو جھوٹ پروپیگنڈا پھلاتے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جتنے بھی نور لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں ان چینلوں کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں سب کا دبائیں میں اپنا نہیں کہہ رہا کانونی ٹی وی کا تو لازمی دبائیں تو آپ دوسروں کا بھی جو بھی آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ نون لیگ کی حمیت کر رہے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کا ان کے جھوٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کی دھونس دھاندلی اور غنڈا گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے تو پہلے جنہ آپ چینل سبسکرائب کریں اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ دو لاکھ کا جو جشن ہے وہ منائیں گے آپ کے ساتھ کے کٹیں گے اور ہم آپ آپ کو گفٹ وغیرہ کی سکیمیں بھی میں انشاءاللہ دے رہا ہوں یہ لالج لالج نہیں ہے ویسے محبت میں جب ہمارے دو لاکھ ہوں گے نا تو ہم انشاءاللہ اس میں بہت پروگرام کریں گے تو جو دوست کروا رہے ہیں کسی سے چینل سبسکرائب کروا رہے ہیں یا کر رہے ہیں وہ اپنی سکرین شارٹ بھی بھیجیں انشاءاللہ ہم آپ کو ساتھ بہت پیار محبت کا اظہار کریں گے اب آئیں جی سیاسی باتیں سیاسی باتیں اس وقت یہ ہیں کہ اس وقت پورا پنجاب بند ہے پورا اسلام آباد بند ہے اور بند ہے جناب علی ان ان گندے لوگوں کی وجہ سے جو بلا وجہ بلا وجہ کوئی موقع نہیں ہے دھرنے کا کوئی موقع دھرنے مرنے بھوکھردال کا نہیں ہے یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں یہ فسادی ہیں فسادی اور جو ان فسادیوں کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں وہ بھی فسادی ہیں آپ اتجاد کریں آپ کو کسی نے منع کی ہے یہ الیکشن کا بیچ میں مطالبے شروع ہو گئے جی دسمبر میں الیکشن ہو رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ اس کے سامنے سچ اتنا سا ہے اور جھوٹ اتنا ہے اتنا تو وہ آپ دیکھیں اس کا وہ کیسے مقابلہ کرے گا تو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے جماعت اسلامی کو کیا چیز یاد آگئی ہے جی اتجاج کے یہ طریقے ہیں نہ آپ پریس کانفنس کریں نہ کچھ کریں دھرنہ دے رہے ہیں جی اور یہ دھرنہ اس گندے انسان کی اجاد ہے جو اس وقت اڈیالہ جیل میں اپنے کرموں کی سزا بھگت رہے ہیں ساری دنیا باہر بیٹھی ہے اور وہ اپنے کرموں کی سزا اپنے عملوں کی سزا بھگت کے آج اس نے جناب اپنی بہن کو بھیجا ہے آسم منیر کے پاس کہ جناب سنو معاف کر دے ہو تاڑی بڑی مربانی سنو معاف کر دے ہو ایک طرف یہ کہتے ہیں دوسری طرف اسی جی ملک دی سب تو وٹی پارٹیاں خاک پارٹیاں یہ تو ہمارے اگر یہ سست نہ ہوتے نا تو کہتے ہیں اپنی مرگی برائی بری نہ ہوئے تو پرائے گھر انڈا کیوں دے ہوئے ساڑھی مرگی بری ہے ساڑھی مرگی ایک سیٹ انہوں نے چیلنج نہیں کی کے پی کے میں سب دھاندلے ہوئے ہیں دھاندلے اور وہاں پہ جس نے چیلنج کرنی تھی مولانا فضل امان وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں مولانا فضل امان صاحب بھی اللہ کو اور عمران کو پیارے ہو گئے ہیں کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو اس مخمسے میں آ جاتے ہیں ویسے مولانا فضل امان تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ حکومت میں رہے ہیں ہر حکومت کی ہماری مجبوری ہے یہ یہ بھی نون لی کی کمزوری ہے کہ انہوں نے بروقت مولانا سے رابطہ نہیں کیا ان کو ایک گورنر کی سیٹ دے دیتے بلوچستان میں اور بلوچستان میں ان کو حکومت دے دیتے ستہی خیرہ سر یہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں وزیراعظم نہیں بان سکتے لیکن ہمارے بغیر کوئی حکومت بان بھی نہیں سکتی یہ مولانا صاحب کہتے ہیں تو اس وقت انہوں نے دھرنا سیاست کی ہوئی ہے یہی انتشاری ٹولہ جس کو انتشاری ٹولہ میں نے تو یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے اوپر بھی گلہ کیا ہے جو فوج کا نمیدہ تھا کہ آپ نے کہا جی انتشاری ٹولہ یہ کر رہا ہے آپ نے طریق انصاف کا نام کیوں نہیں لیا آپ نے کہا جی ایک صوبے میں یہ ہو رہا ہے آپ نے کے پی کے کا نام کیوں نہیں لیا آپ جب پیچھے ہٹتے ہیں نا وہ کہتے ہیں لو جی ساڑھی گال بان گئی ہے جی وہ عمرانی ٹولہ یہ کہتا ہے کہ ساڑھی گال بان گئی ہے اہتے جی پیچھے ہٹ گئے نے آج بھی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے عظمہ بخاری کی جی گندی ویڈیو انہی منحوسوں نے وائر کی ہے ہر کسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ہر کسی کے پیچھے ان کا کامی جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم شرافت کی سیاست کریں گے اوہ بھائی اگے دیکھے تو اڑا دشمن کون ہے جی دنالتوسی وہ گن لے کے کھڑا ہے اور آپ کہتے ہیں جناب بیٹھیں آپ کو چائے پلاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں آتا ہوں یہ گولی مار دوں گا آپ کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے میں آپ کو بسکٹ بھی کھلاتا ہوں اس طرح نہیں ہوتا تٹ فار ٹیٹ ہوتا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے ہوتا ہے آج یہ وہ ملک پرویز صاحب کی میسیس شاہستہ پرویز نے پریس کارفرس کی ہے کہ ہمیں تو جناب نواز شریف نے منع کی ہے کہ آپ یہ نہ کریں اور نواز شریف نے گالم گلوش منع کی ہے نواز شریف نے جلسوں سے بھی منع کر دی ہے وہ خود نہیں باہر نکل رہے اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ زبردستی واپس جانا چاہتے ہیں اس کو روکا ہوا ہے جناب نون لیگ نے اور اداروں نے اور اسٹیبلشمن ہے یہ آپ کو پتہ ہے خواہ اس کی سفدر صاحب کی آج میں آخر میں ایک دو ویڈیو بھی بڑی اہم ویڈیو چلا ہوں گا یہ آپ دیکھتے رہے یہ جو سفدر عوان صاحب ہے کیپٹن سفدر عوان صاحب انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف آنا نہیں چاہ رہے تھے الیکشن سے پہلے وہاں پہ فوج گئی ہے انہوں نے نواز شریف کے گوڑے گٹوں کو ایسے ہاتھ لگایا ہے گوڑے گٹوں کو یہ ہاتھ لگایا ہے اور پھر نواز شریف آئے ہیں تو جب نواز شریف آئے ہیں تو ادھر جناب انہوں نے اپنی مطلب کا ریزارٹ دے دی ہے ان کے گلے شکویں اپنے شباز شریف سے بھی ہیں میں آپ کو اندر کی بات بتا دوں شباز شریف صاحب سے بھی گلے شکویں ہیں تو کہتے ہیں جی پانچ بجے اعلان ہو گیا کہ مانسیرہ میں نواز شریف ہار گیا تو یہ 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 کون کہہ رہے ہیں کیپٹن سفدر کہہ رہے ہیں اچھا کیپٹن سفدر کو میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے تو پجاب کی دو سو چھے سیٹوں کو چیلنج کی ہے ساری سیٹوں کو اور انہوں نے بھی کے پی کے میں کسی کو کی ہے کہ کے پی کے میں دھاندلی ہوئی ہے انہوں نے بھی کوئی کے پی کے میں کسی سیٹ کو چیلنج کی ہے یہ شرافت ہے یا نلیکی ہے یہ بتا دے ہمیں یہ شرافت ہے یا نلیکی ہے تو آج جناب آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ سارے راستے بند ہیں جماعت اسلامی نے بھی کنٹینر لگائے ہیں ادھر الزام لگا رہے ہیں کہ لیاقت بلوج کے گھر پہ چھاپا مارا ہے ہمارے کارکن گرفتار ہو رہے ہیں جگہ جگہ سے اور امیر جماعت اسلامی نے اعلان کی ہے کہ جناب جتھے تو انہوں موقع ملے نا اتھے اپنا تسیہ دھرنا دے 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 جتھے تو انہوں موقع ملے ٹھیک ہے اتھے تسیہ دھرنا دے 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 جتھے کنٹینر ہیں انہوں نے پوری ہر جگہ لگا دی ہیں ہر جگہ ٹھیک ہے اچھا جی انہوں نے عدالت کا دروازہ بھی کھٹکوایا ہے جسٹس سم نے وہ فیصلہ محفوظ کر دی ہے یہ جمعہ کے بعد آپ کو فیصلہ بھی وہ شہد سنا دے کہ جناب ان کو اجازت دے دیں جی ان کو اجازت دے دیں ٹھیک ہے بنو والے واقعے پہ بھی آج بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے اور سب سے جو گھنڈا ہے نا وہ مہمان خصوصی ہے کیا نام ہے اس کا امین گھنڈا پوری ان کو ان یہ گھنڈے ہیں ان کو گھنڈو والی زبان میں آپ جواب دیں گے تو ہوگا کیا کیا ہے انہوں نے تاہر انجم وہ جو ایک اداکار ہے وہاں سے وہ گزر رہا تھا سلو کر کے باہر یہ بھو کرتا لی قیم بیٹھا تھا اس نے ایسے کو ویڈیو بنائی ہوگی یا کچھ کہتا ہے نہیں اس کو پکڑ کے مارو اور وہ عورت کیسے آگے بڑھ چڑھ کے اس کو مار رہی ہے آپ نے دیکھ لیا نا ویڈیو میں لگانے کے بھی کوشش کرتا ہوں وہ اس کو وہ ویسے لگانے کی امیں اجازت نہیں ہے مجھے یاد آ گیا یوٹیوب والے کہتے ہیں کہ کوئی تشدد والی نہ لگاؤ ان کی تو ساری گفتگوئی تشدد سے بھری ہوئی ہوتی ہے تو ہمیں آہینی طریقے سے یہ نہ نہ کریں تو یہ بالکل یہ یہ اسلام آباد پہ قبضہ بھی کر لیں گے ان کا پلین یہی ہے میں نے جو آپ کو کہا ہے کہ عمران خان کو یہ جیل اڈیالا جیل سے غنڈا گردی کے ذریعے نکالنا چاہتے ہیں یہ حملہ کریں گے کے پی کے سے فورس آئے گی پہلے انہوں نے زمان پارک میں گلگت بلتستان سے فورس مگوائی تھی آپ کو یاد نہیں ہے آپ کو یاد نہیں ہے کہ یہ کس قسم کا بندہ ہے تو جناب آپ آپ یاد کریں کہ یہ کون ہے یہ کیا فسادی ہے یہ ایک کے نیازی کا بھانجا ہے جس نے مشرقی پاکستان میں اتحار ڈال دیئے تھے یہ اس کا بھانجا ہے یہ نیا مشرقی پاکستان میں وہ ٹویٹ کیے تھے اس نے یہ کرنا چاہتا ہے آرمی بھی فیل ہے ان کے ان کے ان کے پروپیگنڈے کے سامنے پکڑے میں یہ کیوں نہیں پکڑ رہے راج عادل ادھر لندن میں بیٹھا ہے پکڑے اس کو میدی ادھر بیٹھا ہے پکڑے شباز گل کو پکڑ کے لائے وہ مفرور ہے اور روزانہ وہ ویلا کر رہا ہوتا ہے تو یہ یہ سار جی ان تلوں میں تیل نہیں ہے میں نے یہ محاورہ ایسے نہیں کہتا فوج بھی جو ہے وہ ڈیفینسی ہوئی ہوئی ہے ان کے پروپیگنڈا کی وجہ سے یہ اب میں ویڈیو بنا رہا ہوں نا تو مجھے کہا کہ منصف تم گنجے ہو تم ننگے ہو تم فلانے ہو میں اپنا دفاع کروں گا نہیں نہیں بھئی میں تک کپڑے پائے ہوئے نہیں بھئی پائے ہوئے نہیں تو یہ اس طریقے سے جو دوسرے کو نا اوپر چڑھ کے پریشر ڈال کے اس کو دبا لیتے ہیں وہ پھر بجائے یہ کہ ان کے خلاف کاروائی کرے وہ اپنے دفاع میں لگ جاتا ہے وہ چاہے نواز شریف ہو یا کوئی بھی ہو ٹھیک ہے بہرحال آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں ہم نے گھر عرض کی تو شکایت ہوگی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ان کے جھوٹ کا مقابلہ کیا جائے ان کے گندے پرو پہ گندے کا مقابلہ کیا جائے وہ اسی طریقے سے ہوگا کہ نون لیگ والے بھی اپنا یہ بنائیں ان کا نون لیگ والوں کا نا پانچ فیصد بھی سوشل میڈیا نہیں ہے پچانوے فیصد عمران کا سوشل میڈیا ہے اور جو چیز سوشل میڈیا پہ خبر لگ جاتی ہے بس وہ چلتی ہے تردید اتنی سی ہوتی ہے اور خبر اتنی سی بان جاتی ہے اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں قانونی ٹی وی کو اور بھی جو نون لیگ کے چینل کے دوست ہیں ان کو بھی سبسکرائب کریں تھینکیو اللہ حافظ